اسلام علیکم گائز ویڈیو میں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج میں دوستو آپ کے لیے دو گیمنگ پروسیسر جو ہیں ان کا کمپیریزن لے کے آئے ہوں کہ آپ کو ان میں سے کون سا پروسیسر جائے وہ بائے کرنا چاہیے گیمنگ کے لیے اس کے علاوہ یہ جو پروسیسر ہے دوستو ان میں سے کون سا جو پروسیسر ہے وہ آپ کو کس پرائس رینج کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ ان دونوں پروسیسر کے ساتھ آپ کو کون کون سے جو جی پیوز کے کمبینیشن جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کون کون سے جو جی پیوز ہیں وہ آپ ان پروسیسر کے ساتھ پیئر کر سکتے ہیں اور کون سا جو دوستو جی پیوز ان دونوں میں سے ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو گیمنگ کے لیے بائے کرنا چاہیے تو یہ سارا کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو چلے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے کون سے جو دو گیمنگ پروسیسر جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں اور ان کا میں آپ کو جو کمپیرزن ہے وہ دینے والا ہوں تو اس میں دوستو جو فرس پروسیسر ہے وہ کور آئی سیون تھرٹی سیون سیونٹی ہے یہ تھرڈ جنریشن کا دوستو بیسکلی پروسیسر ہے اور اس کا جو کمپیرزن ہم کریں گے کور آئی سیون فورٹی سیون سیونٹی جو کہ فورٹھ جنریشن کا جو پروسیسر ہے اس کے ساتھ ان دونوں پروسیسر کا دوستو کمپیرزن کریں گے پرائیس وائز گیمنگ وائز اور اس کے لیے گرافکس کارڈ کے جو کمبینیشنز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں پروسیسر کے ساتھ آپ کون کون سے گرافکس کارڈ جو ہے وہ پیئر کر سکتے ہیں اس میں دوستو جو فیسٹ پروسیسر آ جاتا ہے کوور آئی سیون تھرٹی سیون سیونٹی اس کے اندر آپ کو چار کور اور آٹھ تھرہیٹ دیکھنے کو ملتے ہیں 3.4 گیگا ایٹس کی بیس فریکنسی اور 3.9 گیگا ایٹس کی آپ کو اس کے اندر ٹربو فریکنسی دیکھنے کو ملتی ہے ایٹ ایم بی کی کیش میمیری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ سیونٹی 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 کی جو پر یہ آلموس جو پرسیسر ہے ایٹ تو نائن تھاؤزن ڈوپیس کے اندر آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جاتا ہے اور بجٹ گیمر جو ہیں دونوں پرسیسر کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں کور آئی سیون تھرٹی سیون سیونٹی کو بھی اور کور آئی سیون فارٹی سیونٹی کو بھی اور اس کے علاوہ دوستو یہ جو پرسیسر ہیں یہ بجٹ رینج کے اندر آتے ہیں اور ہماری جو بیلڈ ہے وہ زیادہ تر آپ کو انہی دو پرسیسر کے گیرد جو ہے وہ ملتی ہیں زیادہ سے زیادہ کیونکہ یہ جو بجٹ بیلڈ ہیں یہ دونوں پرسیسر آپ کو انہی بجٹ بیلڈ کے اندر جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں اس کے بعد دوستو دوسرا جو پرسیسر ہمارا کور آئی سیون فارٹی سیونٹی ہے اگر اس کی بات کریں تو یہاں پہ دوستو آپ کو اس کے اندر بھی چار کور اور آٹھ تھاڑی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بیس فریکنسی ہے وہ 3.4 گی گاہرٹس کی اور ٹربو جو ہے وہ آپ کو 3.9 گی گاہرٹس کے قریب دینے کو مل جاتی ہے 84 وارٹ کی تی ڈی بی کے اوپر دوستو پرسیسر کام کرتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو 8 ایٹ ایم بی کی کیش میموری جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دونوں پرسیسر کے اندر دوستو کی ڈیفرنس جو ہے وہ دوستو ایک تو جنریشن کا ہے ایک تھرڈ جنیشن کا دوستو پرسیسر ہے ایک فورٹھ جنیشن کا پرسیسر ہے اور دوسرا اس کے اندر کی ڈیفرنس جو ہے کہ Core i7 3770 کی جو ٹی ڈی بی ہے وہ 77 وارٹ ہے اور دوسرا جو پرسیسر ہے Core i7 4770 اس کی جو ٹی ڈی بی آپ کو 84 وارٹ کے قریب دیکھنے کو مل گی باقی سب کچھ آپ کو سیم دیکھنے کو ملے گا اس کی بیس فریکنسی اس کی کور فریکنسی اور اس کے علاوہ اس کے کورز اور تھریڈز اور اس کے علاوہ اس کی جو گیمنگ کی جو پرفارمنس دوستو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے ڈیفرنس دیکھنے کو مل سکتا ہے دونوں پرسیسر کے اندر اور دونوں کی پرائیس رینج کے اندر بھی آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اس میں جو Core i7 4770 ہے یہ ہے آپ کو Core i7 3770 کے مقابلے میں 5 to 7 پرسن جو ہے وہ زیادہ فاسٹر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جنریشن کا دوستو فرق ہے یہ 4 جنریشن کا پروسیسر ہے Core i7 4770 اور Core i7 3770 جو ہے وہ 3rd جنریشن کا پروسیسر ہے لیکن جو پرائیس ڈیفرنس ہے دوستو ان دونوں میں وہ تھوڑا زیادہ ہے اگر بیس پرائیس تو پرفارمنس ریشو کی بات کریں تو وہاں پہ دوستو آپ کو جو بیسٹ ویلیو جو آفر کرتا ہے پروسیسر وہ Core i7 3770 ہے جو کہ آپ کو 8 to 9000 روپیس کے اندر پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دوسرے پروسیسر کی بات کریں Core i7 4770 کی کی آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں آلموس جو ہے وہ 13000 روپیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یوز کنڈیشن کے اندر اور گیمنگ پرفارمنس جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ایج جو ہے وہ Core i7 4770 کو حاصل ہے کیونکہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو 6 to 7% جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ تھوڑا کم ہے اور اگر آپ کے پاس بجٹ 8 to 9000 روپیس کے یا یہ 10000 روپیس کے ہے تو وہاں پہ میں آپ کو پھر ریکمینڈ کروں گا کہ آپ Core i7 3770 جو پروسیسر ہے اس کے ساتھ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو اتنا جو دیفرنس ہے پرفارمنس کا وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن آپ کے پاس ایک Core i7 کا جو پروسیسر ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ اس پروسیسر کو اپنے ایک بجٹ گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دوستو بجٹ جو ہے وہ 13000 14000 روپیس کے قریب تو وہاں پہ پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں پہ آپ Core i7 4770 کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں جس کی پرفارمنس آپ کو تھوڑی بہت جو ہے وہ بیٹر دیکھنے کو ملے گی گیمنگ کے اندر Core i7 4770 کی اور گیمنگ سٹیمنگ ایڈیٹرنگ رینڈنگ کے اندر آپ دونوں پروسیسر کو ہی یوز کر سکتے ہیں اب ہم دوستو بات کریں تھرڈ پوشن آف دی ویڈیو کی تو یہاں پہ میں آپ کو دوستو یہ بتاؤں گا کہ آپ دونوں ان دونوں پروسیسر کے ساتھ کون کون سے جو جی پیوز ہے وہ پیئر کر سکتے ہیں ان دونوں پروسیسر کے ساتھ دوستو آپ جو جی پیوز ہے وہ جو پیئر کر سکتے ہیں ان میں آپ RX 580 پیئر کر سکتے ہیں RX 570 پیئر کر سکتے ہیں RX 470 پیئر کر سکتے ہیں RX 480 بھی پیئر کر سکتے ہیں اور کسی حد تک RX 460 بھی پیئر کر سکتے ہیں RX 560 بھی ایون آپ پیئر کر سکتے ہیں دونوں پروسیسر کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اگر ان میڈیا کے گرافکس کارڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ ان دونوں پروسیسر کے ساتھ GTX 750 Ti پیئر کر سکتے ہیں GTX 760 پیئر کر سکتے ہیں GTX 960 پیئر کر سکتے ہیں GTX 970 980 پیئر کر سکتے ہیں GTX 1060 بھی پیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ GTX 1650 جو کہ 4GB ویرہم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ان دونوں گرافکس کارڈ کے ساتھ آپ 2GB 4GB اور 8GB کے جو گرافک کارڈ ہیں یہ آپ پیئر کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو لسٹ پروائیڈ کی ہے دوستو GPU کی ان تمام گرافکس کارڈ میں سے یہاں کوئی بھی گرافکس کارڈ بھ meanings پیئر کر سکتے ہیں تو یہ دوستو ان دونوں گارب کا comparison تھا پرائیس وائز اور اس کے علاوہ gaming وائز اور اس کے علاوہ دوستو ان پروسیس作 کے ساتھ آپ جیپئی چلے پیر کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کونی سا جو پروسیسسور best value opper کرتا ہے اپنے پرائیس سیگمنٹ کے اندر رہتے ہوئے تو آپ نے اپنے بجٹ کو دوستو دیکھنا ہے کہ جتنا آپ کے پاس بجٹ ہے ان دونوں پروسیسور کی پرائس رینج کے حساب سے تو وہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے پروسیسور کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہے دونوں پروسیسور ہی کوور آئی سیون سیونٹی اور کوور آئی سیون فارٹی سیونٹی آکو گیمنگ کے اندر ایک اچھا ایکسپیرنس جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ایک بیسٹ پاسیبل سوٹیبل جی پیو اگر آپ پیر کر لیتے ہیں اگر جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے ان میں سے کوئی بھی آپ جی پیو پیر کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ گیمنگ کی جو پرفارمنس ہے دونوں پروسیسور چاہے ہیں وہ اچھی جو پرفارمنس ہے آپ کو گیمنگ سٹریمنگ ایڈیٹی رینڈری کے اندر نکال کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو یہ دوستو آج کی ماری ویڈیو تھی اب آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی آپ ہماری چینل محسن زفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ